اسلام علیکم میری پہری یوٹیو فیملی کیا حال جانے ہیں ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ تھی ہماری جوزدے کی شام کی ویڈیو جب میں گھر کی طرف جاری تھی ڈینمرک جو ہم لوگوں نے ہاؤس لے آوا تھا اس کی طرف جاری تھی اور یہ پانی کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوتے اور یہاں کی روڈز دیکھیں آپ سنگل روڈ ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن والی روڈز تھی آپ لوگ بتائیں سب میرے پیارے بہن بھائی بچے آنٹیز میری بیٹیاں خاص طور پر میری پیاری پیاری دوستیں کیسی ہیں جی کنین خریہ سے ہوں گی اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور خریہ سے پہنچ کی تھی تو میں نے کہا آج یہ والی ویڈیو آپ سے شیئر کرتی ہو کہ میں نے آج کیا کیا گاڑی میں ساتھ ہم چائے بھی لکھی گئے تھے کیونکہ بتایا تھا نا رات کو نکلے تھے اکلے دن ہم جس جگہ روکے تھے وہاں سے پھر چائے ہم لوگوں نے اپنی بنائی کیونکہ ہم لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں نا بھائی روڈ جاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہوئے جاتے ہیں تو چائے میں دکھا رہی تھی اور گھر پہنچی گھر کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں گھر پہنچتے سے ہماری ڈیوٹی شروع کھانے کی اور بڑا ساف سترہ سا گھر تھا بہت نیٹ کلین گھر تھا میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا گھر تھا اور جاتے سے جناب چکن جو تھا وہ میں نے ایک دن پہلے ہی مسالہ لگا کے فریزر میں رکھ دیا تھا کہ جاتے سے میں چکن کا سالن بناوں گے کیونکہ بچوں نے کہا تھا ہمیں چکن کا سالن چاہیے اور ساتھ پلاو چاہیے اور ساتھ روٹیاں بھی تھی سالات بھی تھے اور یہ تھا ان کا کچھن جو میرا موسٹ فیورٹ تھا اور میں اپنے عزبن کو نا لسٹ دے رہی تھی چیزوں کی کچھ چیزیں میں گھر سے لے کی گئی تھی جیسے دودھ تھا ٹاماتر تھے پیاز وغیرہ تھا لسہ ندرہ کی چیزیں ساری میں نے لہتا پیک کر لی تھی اور کچھ برتن تھے اور حالانکہ ان کے پاس بڑے ساف سترے اچھی کمپنی کے ان کے پاس برتن تھے چھوڑیاں ہاتھ چیز جیسے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے تو اب یہ لے کے پانی اس کے اندر پڑا ہے یہ لے کے جو جی ہم عزبن کو میں نے بھیج دیا میں نے کہاں جا کے کھانا لے کیا ہیں باقی چیزیں بچوں کے جوس وغیرہ اور میں تب تک کھانا تیار کرتی ہوں تو میں نے بنایا بڑا مزیدار ایک چکن کا سالن سمپل چکن کا سالن تھا لیکن میں نے اس کو مسالہ لگا دیا تھا کالی میرچ میں اور سبز میرچ میں اس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا بعد میں پھر مسالے مجھے اور ڈالنے پڑے کیونکہ بچے کہتے ہیں ہم نے پیکا نہیں کھانا مجھے یہ تھا کہ روست کرلوں گی جا کے تو میں اس حب سے بنا کے لے گئی تھی لیکن بچوں نے کہا نہیں ہمیں جو ہے نا وہ کھانا ہے سالن تو پھر میں ساتھ سالن بھی بنا لی تھی اور ساتھ ساتھ اس وقت مجھے اتنی سخت تھن لگ لی تھی کیونکہ جس دن پہنچی تھی اس دن بھی ہم لوگ سیدہ پانی میں گئے تھے اور ساتھ دوسری طرح فرائی پین رکھا ہوا تھا کہ چاول بنا لوں لیکن یہ جو فرائی پین تھا نا کڑائی کیا سکتے ہیں اس کا ڈھکن نہیں تھا نا تو میں نے کہا اب میں کیا کروں اب ایک ڈھکن میں ادھر رکھوں ادھر کیونکہ میں اپنا پتیلہ ساتھ لے کے گئی ہوئی تھی اور چھوڑیاں تک لے کے جاتی ہوں لیکن ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ ہر چیز اویلیبل تھی تو یہ جو چکن تھا یہ دیکھیں گے ایک دن پہلے میں نے رات کو مسالہ لگا کے اس کو فریز کر دیا تھا اور جب وہاں پہنچے تو ابھی تھوڑی تھوڑی اس کے اندر برفتی اور یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو بھون کے اس میں میں نے جو اینا ڈال دیا باقی مسالے پھر میں نے اس میں ڈالے کیونکہ مسالے بھی سارے میں گھر سے لے کے گئی ہوں میں آپ کو سامنے کھڑکی میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں دیسی گھی سب مسالے جو تھے نا وہ گھر سے میں چھوٹی باٹلز میں ڈال کے جب بھی گئی جاتی ہوں ایسے لے کے جاتی ہوں اور یہ جناب آنکھیں بند کرتی اس میں میں نے کشمیری لال مرچ تو ڈال دی اور ساتھ ہلدی اور سرخ مرچ بھی ڈال دی سبز مرچ آل ریڈی پہلے ڈالی ہوئی تھی جس کا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کو سبز مرچوں میں جو تھا نا مسالہ لگا کے رکھا تھا ادرک لسر و سبز مرچوں کا میں مسالہ بنا کے نئے طریقے سے میں نے کہا جیے بناتی ہوں مگر وہ میں نے ریڈ اتنی زیادہ ڈال دی کہ وہ سپائسی ہوگا لیکن بچوں کو مزہ آیا ٹرماٹر بھی ڈالے اور کیچپ وہ ٹرماٹروں کا پیس سواری وہ بھی ڈالا اور جلدی جلدی کھانا تیار ہو رہا تھا کیونکہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پھر پانی میں جانا تھا کیونکہ ڈین مارک جو ہمارا جانے کا جو تھا نا وہ تھا ہی پانی کا کیونکہ مجھے پانی بہت پسند ہے سمندر کے کنارے جانا ایک دن بھی ہم تین چار گھنٹے رہے ہیں اور دوسرے دن بھی تین چار گھنٹے اور پھر کوپنھاگن ایک شہر ہے وہاں سے تقریبہ دو گھنٹے کا راستہ ہے نا کوپنھاگن جو یہاں یوروپ میں لیتے ہیں ان کو تو پتا ہے وہاں پہ ایک دن گئے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی کل کی ویڈیو میں تھوڑا سا گہ پا گیا تھا کیونکہ تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور میری بیٹی کے پاؤں پہ لگ گی تھی جس وجہ سے پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی لائف کی تھی میں نے ایک گھنٹے کی مگر ویڈیو جو آنا میں نے نئی اپلوٹ کی تھی کیونکہ بیٹی کی بھی ٹنشن تھی اور اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے پھر تو دسٹرمنس تھی جس وجہ سے پھر میں ویڈیو نہیں لگا سکی لیکن لائف میں نے کی تھی لائف میں نے بلکہ آج بھی کی تھی آتے ہوئے جب میں شپ میں آئی تھی اس وقت شپ سے پہلے میں نے شروع کی تھی جب میں لازٹ ٹائم پھر دوبارہ آخر پہ آتے آتے ہیں میں نے ان کو کام ان کا ایک دفعہ پھر میں نے ذرا سمندہ تھا کہ نہ لے جاؤ تو کہتے ہیں جلے ٹھیک ہے تو پھر ان لوگوں نے پھر چیز بنائی میں لائف تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے شپ میں اور دو گھنٹے کی شپ میں پھر میں مسلسل لائف میں رہی بڑا اچھا تھا اچھا گزرا میرا تھوڑا سا تھا ٹیمپر لوس تھا لیکن بچوں کے ساتھ مزہ آیا ماشاءاللہ بچوں کو فیل نہیں ہمونے دیتے اگر ذرا سی بھی تبیر خراب ہو تو ہم اپنے بچوں کو یہ جیز فیل نہیں ہونے دیتے مارا بچے بہت خوش تھے دو بھانجیاں تھیں میرے ساتھ میرے عزبن تھے اور بہت اچھا ہمارا ٹائم سپینڈ ہوا ہے ہم لوگوں نے وہاں سے فش لی اور چپس لیے کافی لی ہم لوگوں نے شپ میں سے کیونکہ ہمارا وہ ٹی ٹائم تھا پانچ بچے کا ٹائم تھا اور میرے کافی میرے ویوز جو تھے نا وہ میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی فل انجوئی کیا ان کو پورا ہم لوگوں نے سمندر دکھایا لائف میں اور بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا اب میں نے چکن جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ شیفٹ کر دیا اس سائٹ پہ میں پلاو بنا رہی تھی آلو ڈال کے اور آئی تنگ جو ہوتے ہیں نا سفید چینے بھی شیئر ڈالے تھے یس تو بچوں نے کہا جی ہمیں یہ چاہیے پلاو لیکن لائٹ مسالوں میں تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے روٹیوں سے جان چھوٹ جائے گی روٹیا کون کھڑے ہوگے پکاتا لے گا کیونکہ اس وقت ہم لوگ تو گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے مگر وہاں پہ بھی کچن نے مجھے نہیں چھوڑا کچن ہمارے ساتھ ساتھ ہی لی براہ ادھر میرا چکن فرائی ہو رہا تھا اور بڑے مزددار قسم کا ہمارا چکن بنا تھا اس چکن میں میں نے ادرک لسن سبز مرچیں اور اس میں میں نے کوکنگ آئل ڈالا تھا دو ٹیبل سپون لیکن جب میں نے کھانا بنایا تو پھر میں نے اور آئل ڈالنا بڑا تھا اور اس کو آپ لگا کے لیمن یہ پانچ مسائلے لگا کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں اوور نائٹ اور مورننگ کے ٹائم یا آپ لنچ میں بنائیں تو بہت جلدی گل بھی جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اندر تک اس کے مسائلے چلے جاتے ہیں اس میں میں نے کوئی ایکسٹرا مسائلہ نہیں ادرکلسن لیمن اور نمک ان چیزوں کے ساتھ اور سبز مرچوں کا پیسٹ وہ ڈال کے مسائلہ لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا آپ اس کو روست میں بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح پتیلے میں اور آپ اس کو سالن بنا کے بھی کھا سکتے ہیں تو میرا ویسے رہدہ روست کا تھا لیکن بچوں نے کہا ہمیں شورا چاہیے اور چاول چاہیے میں نے کہا چلو یہ جلدی جلدی جان جو آنا چھوٹ جائے گی جلدی جلدی میرا کھانا تیار ہو جائے گا ادھر میرا کھانا جو تھا وہ تقریباً تیار ہو گیا تھا حضبن چلے گئے تھے گروسری کے لیے جو میرے بچوں کے جوس وغیرہ تھے یا جو سپرائٹ وغیرہ ہم لوگ پیتے ہیں وہ میں ساتھ نہیں لے کے گئی تھی پانی البتہ میرے ساتھ تھا پانی جو تھا نا وہ ہم لوگ یہی سے لے گئے تھے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہاں کے پانی کا ٹیسٹ کیسا ہوگا تو یہ جناب ہمارا زبردست قسم کا سوپر ڈپر پلاو بن گیا تھا ہوتے چکن کا سالل بن گیا تھا یہ تھا میرا مطلب آج جس دن میں پہنچی تھی اس دن میری کیا روٹین تھی پہلے تو میں آپ سے وہ گھر کا گھر میں نے شیئر کیا سارا کا سارا اور اس وقت پہلے مجھے سرگی لگ رہی تھی کیونکہ تھنڈی ہوا تھی اور جس جگہ پہ ہم رکے ہوئے تھے یہ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن میرے لئے وہ گاؤں نہیں تھا شہر تھا لیکن گاؤں کا سٹائل تھا پھرکل جنگل میں تھا اور پھرکل سمندر کے کنارے تھوڑا سا ایکسپینسیف ہمیں ملا تھا لیکن بڑا خوبصورت اور یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل جو تھا وہ لگ چکا تھا ہزبن کی کال آئی یہ کھانا آپ لگائیں میں نے ساتھ ان کیلی چپاتی بنا لی اور بچوں کے لئے یہ مزددار قسم کا چکن کا سالن بنایا اور ساتھ کینڈل تو آپ کو پتا میری ہر جگہ ساتھ ہوتی ہے کینڈل میں کچن کے لئے اور ٹیبل کے لئے ساتھ لکے کی تھی لیکن ادھر بھی ہمارے کینڈل تھی لیکن میں گھر سے اپنا ساتھ لکے کیونکہ مجھے وہاں بھی بھی کھانا بنانا ہے اور یہ میں بچوں کو کھانا ڈال کے دیئی تھی کھانا ڈالے کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ٹیمپولین پہ تھوڑی سی چلانگیں وغیرہ ماری اس کے بعد سارے باہر چلے گئے میں نے کہا میرے میں تو عمت نہیں ہے کیونکہ گھر سے جب سفر کیا کل سے نکلے ہوئے ہیں سفر کیا اور میں تھوڑا ریسٹ کروں گی مگر کہاں ریسٹ میں نے پیچھے سے پھر سارے برطن جو ہے مشین میں لگائے صفائی تھوڑی سی کی جو بچوں نے بکھرایا وہ تھا گن اور بچوں کو ساتھ ساتھ کھانا دیتی گئی اور یہ جو بیٹی میرے پاس بیٹھی ہے اس کے پاؤں پہ لگ گئی ہے اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہی ہوا ٹیمپولین سے گری اور یہ تھی باہر ایک شپیل گیم انہوں نے بنائی بھی ہے نا بچوں کے کھیلنے کیلئے ڈیکوریشن پیس بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کھیل بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد بچوں نے فل انجوائی کیا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کوئی فوٹبال کھیلنے شروع ہو گیا کوئی بینمنٹر کھیلنے شروع ہو گیا کوئی ہیولی کی شپیل کیم شروع ہو گیا لڈہو تھی بچوں کے پاس کارڈز تھے کافی کچھ لے کے گیا ہوا تھا پھر رات ان کے ڈاکیمنٹری کی ویڈیو لگا لی انہوں نے اور وہ صبح چار بجے ختم ہوئی فجر کے وقت پھر نماز ماز پڑھ کے اور پھر اپنے اپنے بیڈوں پر یہ گسے اور گیارہ بجے اٹھے اگلے دن تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ دونوں بھائی ادھر کھیل رہے تھے اور جو کزنے اور ان کی بہنیں تینوں میری بیٹیاں اور دو ان کی کزنے وہ الادہ کھیل رہی تھی میں ٹیمپولین یہ ہے ٹیمپولین اس کی اوپر میں بیٹھی بھی تھی ساتھ چائے بھی رہی تھی ریلیکس ہو رہی تھی اچھی لگی آپ کو ویڈیو یقیناً پرسکون خوبصورت اور کلر فول ماؤل تھا اس وقت ہمارا اور یہ جو ہم نے گھر لیا تھا یہ ٹیمپولین جہاں سے میری بیٹی گری ہے اس کے جو رہاں جہاں جالی فٹ کی ہوتی ہے وہاں اس کا پاؤں کے پھسا الٹی ہو کے گری ہے تو وہ پاؤں میں موچ آگی فنگر میں بھی اور کھٹنے میں بھی تو بس یہ تھی میری ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو جیو گھر کی میں نے آپ کو سارا دکھایا اور یہاں پر ایسی بھی لگایا یہ بھی مزے کی بات بتاؤں ہے سمندر کے کنارے لیکن بہت خوبصورت بس اتنا ہے کہیں گے خوش رہے مجھے دے اجازت اللہ حافظ